کچوریاں کو گولن اور کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے دوستو بندنا کچنے میں آج ہم آلو کی کچوری بنائیں گے اس کے لیے میں آلو کو بوائل کر کے ان کا چلکہ اتار لیا ہے پنجاب میں آلو کی کچوری بہت سارے فیسٹیبل میں بنائی جاتی ہے تو آلو کی پٹھی ہم بعد میں بنائیں گے پہلے ہم کچوری بنانے کے لیے آٹا تیار کر لیتے ہیں کچوریوں کے لیے آٹا تیار کرنے کے لیے ایک چمچ نمک اور دو چمچ ککنگ آئل ڈال دیں ککنگ آئل ڈالنے سے کچوریاں بہت ہی سافٹ بنتی ہیں پہلے ہم نمک اور ککنگ آئل کو آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں نمک اور ککنگ آئل ہمارا آٹے میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے آٹے میں ہم پانی مکس کر لیں گے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی مکس کرنا ہے آٹے کو جو ہم نے تیار کرنا ہے وہ نہ تو بہت زیادہ سخت تیار کریں گے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ اس کو رکھیں گے آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے گون کر اس کا ایک ڈو تیار کر لینا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کوکنگ آئی لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا آٹا سوفٹ ہو جائے تب تک ہم علو کی پٹھی بنانے کی تیاری کرتے ہیں علو کو ہم نے میش کر لینا ہے دیکھیں یہ علو بہت زیادہ ہیں تو اس لیے جی میش نہیں ہو رہے ہیں تھوڑے سی علو میش میں سے نکال دوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے ہی ہم علو میش کر لیں گے دیکھیں اس طرح یہ علو میش ہو رہے ہیں ساری علو کو ہم نے اسی طرح سے میش کر لینا ہے ساری علو میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالے مکس کر لیں گے آدھا چمچ کالی میرچ پوڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ سدہ نمک آدھا چمچ دھنیا پوڈر آدھا چمچ جیدہ پوڈر اور آدھا چمچ امچور پوڈر اور آدھا ہی چمچ ہم نے گرم مسالہ لینا ہے یہ میں نے بریق چاپ کیا ہیا پیاج ہری مرچ اور آدھ رکھ لیا ہے سبھی کو مسالے میں ڈال دیں گے بریق ہی کاتا ہوا ہرا دھنیا لینا ہے اور سبھی کو ہم نے علووں میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے علووں کی پٹھی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے کافی زیادہ پٹھی بنائی ہے کیونکہ میں کچوریوں میں علو بہت زیادہ ڈالتی ہوں اس سے کچوریاں بڑیا بنتی ہیں کچوری بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا آٹا لے کے اس کا ایک روڑ سا تیار کر لینا ہے اور اس کے بیچ میں بلکل اس طرح کچوری کی شیپ دیدنی ہے اور اس کے بیچ میں ہم مسالہ بھر لیں گے مسالہ بیچ میں بھر کے ہر طرف سے ہم نے دباتے ہوئے سارے کنارے اچھی طرح سے بند کر دینا ہے تاکہ جب ہم کچوری کو فرائی کریں تو بیچ میں اسے مسالہ کچوری کے بلکل بھی باہر نہ نکلے ہم دو تریقے سے تیار کر سکتے ہیں سوکھا آٹا لگا کے اور آئل لگا کے اب ہم آٹا لگا کے تیار کر رہے ہیں آٹا لگا کے ہم نے کچوری کو ہاتھ سے ہی اس طرح سے بڑھاتے جانا ہے بہت زیادہ آٹے کا استعمال نہیں کرنا اور بہت زیادہ آٹے کا استعمال کریں گے تو جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو ہماری کڑاہی میں آٹا بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہماری کچوریاں بڑھیا نہیں بنیں گی کچوریوں کو ہم نے اس طرح انگلیوں سے دواتے ہوئے ہر طرف سے بڑا کر لینا ہے چکلے کے اوپر زیادہ نہیں بیلیں گے کیونکہ زیادہ بیلن سے ان کی فیلنگ نکل جاتی ہے چکلے پہ ہم نے صرف ایک طرف اس طرح اور دوسری طرف پلٹ کر صرف اتنا ہی بیلن سے بیلنا ہے زیادہ نہیں بیلیں گے نہیں تو فیلنگ نکل جاتی ہے ایک طریقے کی کچوری ہماری تیار ہیں اب دوسری طرح سے ہاتھ کی اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کے آٹے کو ہم نے اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے رول کیا تھا بلکل ویسے ہی رول کر لینا ہے اور رول کرنے کے بعد بلکل بیچ میں ہم نے اسی طرح سے کٹوری کی شیف دیلنی ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا شیف دینے کے بعد ہم اس میں آلو کا مسالہ بھر لیں گے آٹے کی ہر لیئر کو اٹھا کے اس طرح سے ہم نے گھماتے ہوئے ہر طرح سے اس کو اچھی طرح سے بند کر لینا ہے تاکہ ہماری سٹیفنگ بلکل بھی باہر نہ نکلے اور ہاتھوں کو کوکنگ آئل لگا کے ہر طرف سے گھماتے ہوئے اسی طرح سے ہم نے اسے کٹوری کی شیف دیلنی ہے ہم نے کٹوری کو اس طرح دباتے ہوئے انگلیوں کی ہیلپ سے بھی اس کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے اگر آپ اس طرح سے کٹوری تیار کرنا چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ہماری کٹوری بڑھیا تیار ہو جاتی ہے دوسری کٹوری بھی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اس طرح آپ دونوں طریقے سے کٹوری تیار کر سکتے ہیں سوکھا آٹا لگا کے بھی اور کوکنگ آئل لگا کے بھی باقی کٹوریاں میں ساتھ ساتھ تیار کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہی انہیں فرائی بھی کرتی جاؤں گی کچوریاں فرائی کرنے کے لئے کڑاہی میں منپسند ککنگ آئل ڈال کر اچھی طرح سے گرم کر لیں اب ہم کچوریاں فرائی کر لیں گے کچوریاں کو ہم نے دونوں طرف سے کرسپی اور گولن ہونے تک فرائی کرنا ہے کچوری ہماری کتنی بڑیاں فول گئی ہیں اب دونوں طرف سے ہم اسی طرح کچوری کو سیکھ لیں گے کچوری ہماری دونوں طرف سے گولن فرائی ہو گئی ہے اب ہم کچوری کو نکال لیں گے لیٹ کے اوپر ہم نے ایک ٹیشو رکھ لینا ہے اس کے اوپر کچوری کو نکالیں گے تاکہ اگر کچوری میں تھوڑا سا بھی ایسٹرا آئل ہوگا وہ ٹیشو کے اوپر ہی نکل جائے گا اب ہم نے باقی بچے کچوریوں کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ پنجابی سٹائل کچوریاں ہماری بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ انہیں اچار چٹنی کے ساتھ دہیں کے ساتھ جہاں پھر چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا بات ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمینٹ جرور کریں